بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان اور زبردست کلیانی بریانی جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی سمپل سا آسان سا طریقہ ہے اسے بنانے کا اس کے نام سے لگتا ہے کہ شاید اسے بنانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیکن اسے بنانا بالکل آسان ہے تو چلیں فٹا فٹ سے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک کپ پرل گرم کر لینا اچھی طریقے سے اس کے بعد دو بڑے سائز کی پیاس کو ہم نے بری کٹ کے اس میں ڈال دینا اور پیاس کو ہم نے براؤن کر لینا ہے پیاس براؤن کر کے تھوڑی سی پیاس ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے لاسٹ میں جب ہم دملی گائیں گے تو تب وہ پیاس ہم یوز کریں گے تو چلیں انہیں ہم براؤن کر لیتے ہیں تو چلیں یہاں پہ پیاس ہماری اچھی طریقے سے براؤن ہو گئی ہے تھوڑی سی پیاس میں نے دھم کے لیے نکال لی ابھی ہم ٹو ٹی بل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچیں ڈال دیں گے نمک میں نے ٹو ٹی بل سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے گا زیرہ ڈال دیں گے ون ٹی سپون فلیم ہماری میڈیم پہ ہے اور یہ ون ٹی سپون سوکہ دنیا کا پاوڈر اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے یہ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ہم اس میں یہ حلدی پاوڈر ڈال دیں گے ون فورث ٹی سپون بس یہی مسالے جائیں گے اس میں اور اس میں کوئی مسالہ نہیں جائے گا تو اچھا طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے تو یہاں پہ یہ بلکل اچھا طریقے سے بھون گیا مسالہ سارا ابھی چکن ہمیں ون این ہاف کے جی لئی ہے تو وہ ڈال دیں گے سارے چکن ہم اس میں اور اس کو ہم بلکل اچھا طریقے سے بھون لیں گے تب تک جب تک چکن کا کلر بلکل چینج نہیں ہو جاتا تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے تو چلیں اس کو ہم اچھا طریقے سے بھون لیتے ہیں دوسری طرف ہم نے چاولوں کا پانی وائل ڈالنے کے لئے رکھ دیا چاولوں کو ہم نے دو کے اچھے سے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ پہلے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا نمک ڈال دیں گے ہم نے کورمے میں بھی نمک ڈال ہے تو یہاں بھی ہم نمک ڈال دیں گے اور ساتھی ہم سرکہ ڈال دیں گے وان ٹیبل سپون اگر سرکہ نہیں تو آپ نیبو کا راس نکال کر وہ بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین تیز پتہ ڈال دیں گے دارچینی کی ٹکڑیاں ڈال دیں گے دو بڑی کالی لائچی ڈال دیں گے اور ایک بادیاں کا پھول ڈال دیں گے اور تھوڑی سی پتیاں پدینے کی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہی دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو ابھی ہم نیڈ لگا کر کے رکھ دیں گے ایک منٹ تک اس کو بلکل اچھے طریقے سے جوش آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چاول شامل کریں گے تو یہ دیکھیں پانی میں بلکل اچھے طریقے سے جوش آ گیا ہے ابھی ہم جو چاول ہم نے ڈپ کر کے رکھے تھے پانی ان کا سارا ریموف کر دیں گے اور چاول ہم شامل کر دیں گے تو چلیں چاول بھی ہم نے سارے اس میں شامل کر دی گے زیادہ چمچنے چلائیں گے تاکہ چاول ہمارے ٹوٹے نہیں بس ایک آج دفعہ چلائیں گے تاکہ جو نمک بغیرہ ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ابھی ہم نے اس کو تقریباً 85 to 90% کوک کرنا ہے تو چلیں یہاں پہ دیکھیں تقریباً 10 منٹ ہو گئے چکن کو بھونتے ہوئے تو کلر بلکل چینج ہو گیا ابھی ہم ہری میچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے تیکھا آپ کو جتنا پسند ہے آپ کمیاں زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو ہری میچوں کا پیسٹ کر کے ڈالا آپ کو جتنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں تو اسے ہم بھونیں گے تقریباً 30 سیکنڈ تک تو ویڈیو کے چلتے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا چلیں 30 سیکنڈ تقریباً ہو گئے ابھی ہم دو میڈیوم سائز کی ٹیماتر لیں گے اور اس طرح سے رفلی کاٹ کر کے ڈال دیں گے ابھی ہم نے اس کو ٹیماتر میں ہی پکانا ہے اگر تو چکن ٹیماتر میں پک جائے گی تو ہم اس میں پانی ڈال کر کے پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں پکے گی تو تب ہم اتنا پانی ڈال لیں گے جتنے پانی میں چکن ہماری اچھے طریقے سے پک جائے تو یہاں پہ دوسری طرف چیول ہمارے 85-90% بلکل اچھے طریقے سے کوک ہو گئے ہیں فلیم کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کا سارا پانی ہم ریموو کر دیتے ہیں تو چلیں دوسری طرف ہماری جو چکن ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے پک چکی ہے چلیں دوسری طرف سے جو پانی ریلیز ہوا تھا اسی میں یہ پک گئی میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا ابھی ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور ایک پہلی دہیں ڈال دیں گے فینٹ کر کے فلیم کو لو اسی لیے کریں گے اگر فلیم تیز رہے گی تو دہیں جو ہے وہ پھٹ جائے گا تو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیتے ہیں تقریبا 30 سیکن تک فلیم کو ہم لو ہی رکھیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو تیز کریں گے جب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر فلیم کو میڈیم پہ کر دیں گے آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان طریقہ ایسے بنانے کا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کلیانی بریانی کی ریسیپی کیسی لگی تو چلیں یہ مکس ہو گیا اب ایک اچھے طریقے سے ابھی ہم فلیم کو میڈیم پہ کر دیتے ہیں اور اس کا جو دہیں سے پانی ریلیز ہوگا تقریبا 2 سے 3 منٹ لگیں گے وہ سارا ہم خوشک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا آ گیا اور تقریبا 3 سے 4 منٹ لگے جو دہیں سے پانی ریلیز ہوا وہ سارا خوشک ہو گیا ابھی ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں گورما ہمارا بالکل ریڈی ہے تو واپس اسی برطن میں جس میں ہم نے چاول بوائل کیے تھے ایک تیہ پہلے چاولوں کی لگا دیں گے اوپر ہریمیچے ڈال دیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا پدینے کی پتیاں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہر ادنیا ڈال دیں گے اس طریقے سے کٹے ہوئے لیمن ڈال دیں گے اگر ان میں سے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تو آپ وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو کورما کی تیہ لگا دیں گے سارا کورما میں نے ڈال دیا ہے لاسٹ تیہ ہم چاولوں کی لگائیں گے اس کے اوپر واپس لگا دیتے ہیں چاولوں کی تیہ تو چلیں یہ ہم نے لگا دی جو ہم نے فرائی کرتے وقت تھوڑے سے پیاز نکالے تھے وہ ہم ڈال دیں گے چلیں اچھا طریقے سے ہم نے یہ ڈال لی واپس سے لیمن ڈال دیں گے ہری میچے ڈال دیں گے دینے کی پتیاں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا بری کٹا ہوا ہرا دنیا ڈال دیں گے سارے کے اوپر چلیں یہ سارا ڈال دیا ہم نے ابھی کوئی بھی ایک آپ کلر لے لی جیے جو بھی کلر آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال لی جیے میں یہاں پہ ریڈ کلر ڈال رہی ہوں آپ ییلو بھی ڈال سکتے ہیں گرین بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی جو کلر آپ کو پسند ہے اس طریقے سے وہ ایک سائٹ پہ تھوڑا سا ڈال لی جیے ایک سائٹ کے چاملوں پہ میں نے اس طریقے سے پھلا کر کے ڈال دیا ہے تو چلیں ابھی ہم تقریباً ایک منٹ تک فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے تاکہ ہیٹ اوپر تک آ جائے اس کے بعد ہم فلیم کو بالکل لو پہ کر دیں گے اور بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے ہم لیڈ لگا کر کے ہم اس کو دھمپے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اسے دیکھیں گے تو چلیں پندرہ منٹ کے لیے اسے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھئے یہ بالکل ریڈی ہے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے جتنا آسان طریقے سے اسے بنایا گیا یہ اتنی ہی زبردست بنی ہے کس طریقے سے سارے چاول اس کے نکھرے نکھرے ہیں جمجھ پہ گھما کر کے نہیں لگائیں گے نہیں تو چاول ٹوٹ جائیں گے بڑے آرام سے چلائیں گے نکھرے ہیں بہت ہی آسان سا اور زبردست سا طریقے سے بنانے کا تو ابھی ہم لاسٹ میس کے پر اس طریقے سے بھاریک کٹا ہوا تھوڑا سا ہر دنیا ڈال دیں گے آپ بھی یہ ضرور بنائیے اور انجوائے کریں تو چلیں اسی کے ساتھ اب اجازت دیجئے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ